الحمدللہ وکمان و سلامتنا لعباده الذي نستفا خصوصا على زلیم و خاتم نبی محمده النمیم وعلاق آله وصحابه يجمرين محمده اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا ایوہا الَّذِينَ آمَتُوا إِلَا اللَّهِ تَوْلَتَاً نَسْرُحَانَ سَدَقَ اللَّهُ الَّذِينَ اللَّهُ تَسَلِّ عَلَى سَيَّتِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمْنَةِهُ اللَّهُ تَسَلِّ عَلَى سَيَّتِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمْنَةِهُ اللَّهُ عَلَى سَيَّتِنَا وَمَوْلَانَا تَسَلِّ عَلَى سَيَّتِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمْنَا عُدْوُرْبَا وَمَوْلَانَا مُحَمْنَا دُنیا کے إِنَّسَانْنَا دو طرح سے زندگی تُزارتا ہے ایک اپنی پرزی کے مطابق اور ایک علیلہ کے مقابل رزق دونوں کو ملتا ہے فرما بردار کو بھی اللہ رزق دیتے ہیں اور وہاں فرما لوں کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتے اسے بھی رزق دیتے ہیں اور بعض اللہ نبا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو لوگ فرما پردار ہیں ان پر دنیا میں بہت زیادہ حالات آتے ہیں ان کی سلزگیر دنکیوں میں بزرتی ہیں پریشانشیوں میں بزرتی ہیں اور جو تنا فرما ہے وہ گڑے اشوارات میں ہیں دنیا کے مسئلوں میں رہے ہیں اس سے خط ہوگا ہو جاؤ گا کہ اللہ کے دین پر چلنے والوں کے لیے اللہ کے دین کی محنک کرنے والوں کے لیے تو کامیابی کے باتیں ہوتے ہیں پھر ان پر اتنے حالات کیوں کی یہ اتنے پریشانش نہیں ہوتے ہیں اور جو نافرمان ہیں وہ اتنے نعمتوں میں ہیں اور اتنے حشاش پشتا آتا ہیں تو یہ سمجھ نہیں ہی ہے کہ جو ایمان والے ہیں ان پر حالات آتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں یہ اللہ کی طرف سے آزمائشے ہوتی ہیں ان کے درجے ان کے مرنبے کو بلد کرنے میں بھی اللہ تعالی یہ حالات لاتے ہیں اس لیے فرمایا شنس البلائی اللہ علیہ سمبال امسل فالامسل دنیا میں سم سے زیادہ آزمائشے امیہ پر آتی ہیں نبیوں پر آتی ہیں سب سے زیادہ آزمائشے نبیوں پر آتی ہیں اور فرمایا کہ پھر جو نبیوں سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اس پر اسی جو مطابق آزمائشے آئے گی تو یہ حالات کیوں ہیں کہ ایمان والوں پر آزمائش کے لیے آئے گی امتحان کے لیے آئے گیا مرتبے بلد کرنے کے لیے آئے گیا اس لیے دھوکا نہ تھا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی محمد میں لگے ہیں ایمان اس لفت کو اپنا اڑنا پیچھونا کنا لیا پھر پریشنشیاں پھر حالات اور نہ فرما لو دنیا کے مذہبوں پر تو گتا دیا کہ یہ حالات یہ آزمائش ہے یہ حالات یہ اتحان ہے یہ حالات مطبع کے بدت ہونے کے ذریعہ اور نہ فرما لو کو نعمدیں ملتی ہیں یہ کوئی اللہ کی رضا مطبع کی علاوہت نہیں ہے یہ اللہ کی طرف سے محلت ہے دھیل ہے ہمارے حضرت اس کو بہت اچھی مثال سے سمجھا دیا جیسے نہ فرما لوگوں کو محلتی دیلتی ہے بھیلتی جاتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتب جو ہوتا ہے وہ آسنا کی پلندیوں پر اڑتا ہے اڑتا چلا جاتا ہے ہواوں میں نہراتا ہے کبھی ادھر سر مانتا ہے کبھی ادھر مانتا ہے وہ سمجھتا ہے مجھ پر کسی کی پکڑ نہیں مجھ پر کسی کی روپ نوپ نہیں ہے میں آزاد ہوں بھیلتی جاتی ہے اور آکے جا اور بلندیوں پر چڑھیں لیکن بیچے چون ایسا بچہ زمین پر کھڑا رہ کر اس کے ہاتھ میں وہ رسی ہوتی ہے اس کی وہ دور ہوتی ہے اپنی ایک اوہلی کے اشارے سے اسے بزرکت دے رہے ہیں وہ آسنا کی پلندیوں پر جو پتب آزاد تھا جیسے ہی اس کو حل کرتی ایک جھٹکہ لگا ہے وہ فورٹ پہنچیا جائے تب اسے ازدادہ ہوتا ہے کہ نہیں میں آزاد نہیں ہوں میں اپنی مرضی کے خطابک ہواوں میں لہراتہ نہیں ہوں میں بھی کسی کے کاموں میں ہوں کسی کے کلکول میں ہوں کسی کی پکڑ میں ہوں فرمانتے ہیں کہ نافرمان لوگوں کا بھی یہی حال ہے اللہ تعالیٰ حزان چھوڑتے ہیں نعمتیں دیتے ہیں ان کو مردبیں کلتے ہیں جتنے مال و دولت والے جتنے عہدے والے انہوں سب والے سب کو سیجیم کیا جاتا ہے سب تاویل کر کیا جاتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مال و دولت کی رسپس پر اور مردبیں اور رسپسوں کی دنیاں پر ہمیں یہ لوگ آؤ بغت کرتے ہیں ہمارا بہت کرتے ہیں ہم پر کسی کی کوئی پکڑ نہیں پکڑ آنی ہوتی اتنی ساری نافرمانیاں تک تے کم سے پسڑا جاتے ہیں ہماری نافرمانیاں تو فیرون کی نافرمانیاں کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھی جس نے خدای کا جعبہ کر لیا میں تمہارا رکھوں ہوں اس نے خدای کا جعبہ کر لیا لیکن اللہ تعالی نے محمد بے شمار نہیں تھی اور وہ حسنی نے لکھا ہے کہ زندگی میں کبھی اس کے زندے بھی درد نہیں ہوا تھا اتنا سیہت میں اتنا ڈاکت بڑھا ہے لیکن جب اللہ کی فکڑ آئے گا وہ بچ نہیں سکتا ہے محلتیں ایک حد تک ملتی ہے بھی ایک مقت تک دی جاتی ہے لیکن اللہ کی فکڑ پھر آ دیا اس لیے نافرمانی سے بچے اچھے گناہوں سے بچے اچھے اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں دین کے دائرے میں شریعت کے دائرے پہ رہ کر اپنی زندگی کو بنانے وعدے باتیں اس لیے دو چیزیں بچائیں ایک انسان اپنی فرضی کی زندگی بزارتا ہے اور ایک انسان اللہ کے حقیقوں کے مطابق زندگی ہو جانتا ہے دونوں کی زندگیوں میں بڑا فرق ہے ایک دنیا آخرت دونوں اعتبار سے کامی آگیاں اور دوسرا دنیا کا کامیہ اپنے آخرت کا کامیہ خسیرت دنیاں بڑا دیا دنیا بھی ٹوٹے میں آخرت بھی نقصہ چاہتا ہے حالات سے کس مدانہ نہیں چاہتا ہے آج ملکی سطح پر حالات ہیں امتِ مسلمان ہر طرف سے آزمائی شو کا شکار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پر ہی حالات کیوں ہیں اللہ کے حسان فانی ہے کہ اس لئے رہ کر ہم پھر بھی آمن میں ہیں پھر بھی سمجھ میں ہیں پھر بھی ہمارے ایمان اور اصلاف محفوظ ہیں ہماری بسیدیں بھوئی بھوئی ہیں ہماری خانکہ ہیں آباد ہیں ہمارے براکیز الحمدلہ کا آپ میں لگے ہوئے ہیں آپ دریا کے ان ملکوں کو دیکھ لیے ہیں ان خطوں کو دیکھ لیے ہیں جہاں پر اسلام کا نام لینے پر پابت ہے مسلمانوں کو شہید پر چلنے پر پابت ہے پسزدوں میں تعلیم میں ہو گئے ہیں مناروں سے حضرات کی آواز میں نہیں آتی ہیں اس لئے ہمارے یہ رونا صحیح نہیں ہے کہ ہم آلان میں ہیں ہم کا احمد میں ہیں رہت اس حقوق میں ہیں اور اعتمار سے ہمارے یہ آزادی ہیں اور سیدھوں میں الحمدللہ آزانی ہو رہی ہے شکوا ہے کہ لوگ آزان جاتے کے اوپر اگلیاں ہوئی آتے ہیں ہاں آج ہمارے شکوا کیا ہو گیا کہ آزان ہو رہی ہے مائن میں لاؤ سپیکر سے اور لوگ بند کرانے کے لئے تجھے بھولے کہ بھئی لاؤ سپیکر بند کر دیں اور ہمارا جوان نکلتا ہے کہ نہیں لاؤ سپیکر ہم بن نہیں ہوئے دیں کہ آزانے تو ہو کی کچھ بھی ہو جائے ارے اللہ کے بدلے جب تجھے آزان کی اتنی فکر ہیں تو پھر اس آزان پر اللہ اکبر کے اوپر تو مسجد نے کیوں ہی آنے ہیں مسجد نے آنے والا بن جائے ہیں آج ہمارے آمان کی وجہ سے یہ حالات ہے ہم نے آزان کے اوپر مسجد میں آنا شروع نہیں کیا اس لئے لوگ ہماری آزان پر کرانے کے لئے تجھے ہوئے کہ آزان ہو دیئے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو آزاروں میں گھونتے ہیں یہ تو نکروں پر پیٹھے ہوئے ہیں یہ تو چوراہیں پر پیٹھے ہوئے ہیں پھر آزان کا کیا مطلب ہوئے آج بھی آپ حرمیں چلے جائے اللہ صلوح بہاں کی حاضری اور زیان کا سیکھ کرنا جیسے ہی آزان ہوتی ہے سارے مارکر جنوی بھی ہے سارے خب سارے بازار فروز اللہ اکبر اللہ اکبر جیسے ہی اللہ کا قناہ دیتو کارتا ہے اللہ کی صدایہ اور اللہ کی آواز بردی کی کاموں میں دوجتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر سارے کارو بار پر مو جاتے ہیں ہمارکی تکک ہو جاتے ہیں چادر اڑھانے کے لئے ان کو بھرستت نہیں ہمارے یہاں تو کارو باری لوگ چادر اڑھانے کے لئے چلو بھائی مار محفوظ ہے وہ سارے کا سارا کھلا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں اللہ کے مہمین نے ہمیں مکار لیا اللہ کے مناتی نے کہا کہ آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف نماز میں آؤ گے تو کامیابی ملے گی کامیابی چاہتے ہو تو نماز کی طرف آ جاؤ اللہ کا مناتی جب پکارتا ہے اب ہمیں اپنے سامان پر چاہتر اڑھانے کی ضرورت نہیں ہے دکان پر لوگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دانے لگانے کی ضرورت نہیں ہے جو اللہ ہمیں بلا رہا ہے جس حضا کے مناتی نے ہمیں اللہ کی طرف دعوت کی ہے مسجد کی طرف آنے کے لئے کہا ہے نماز کے لئے آنے کے لئے کہا ہے کامیابیوں کا وادہ کیا گیا ہے وہ اللہ ہمارے سامان کی افادت کرنے بارا ہے آنے ہمارے بھی لڑھتا ہوا ہے کاروبار میں دکان پر اس لئے ہم نے شہروں میں دیکھا ہے کہ بھئی نماز دکان کے اوپر دو بندے ہوتے اس میں ایک جاتا ہے نماز کے لئے اور دوسرا دکان پر بیٹھا ہے تو کیوں نہیں جائے کیا کہ وہ نماز کے لئے چھتا جائے اگر میں پیچھتا جائے تو پھر دکان پر ہو جائے کاروبار کا نقصان ہو جائے گا ہے اس لئے وہ نماز پڑھ کے آ جائے گا ہے میں بات میں پڑھنے ہوتا ہے دیکھئے کاروبار کی وجہ سے اپنی جمعات چھوڑ جائے بس زندے جمعات کے ساتھ جمعات چھوڑ جائے گا ہے یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے وہاں آپ دیکھئے ہرمین میں ایک ہی ایک ہی دکان ہے دس ہاتھ نہیں کام کر رہے ہیں لیکن جیسے ہی ہے جیسے ہی اللہ ساری دکانے کھڑ اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ تُو فلا مسجد چلا جا تُو فلا جہا نماز پڑھ لیں میں دکان پہ پڑھ لیتا ہوں سارا کاروبار بقت تک کہ سب سب اللہ کے مناتی کی پکار پر بسجد میں چلے جاتی ہے تو ہمارا دل دکانوں میں اٹھکا ہے ہمارا دل کاروبار میں اٹھکا ہوا ہے اس لیے جو نماز کا اثر ہونا چاہیے اس لیے جو اللہ کے مناتی کی پکار کا اثر ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا ہے اس لیے فرمائے کہ منمانی زندگی چھوڑتے رب منمانی زندگی دوزارلے رب منمانی زندگی دوزارلے میں بزاہی حالات ہیں آزمائشے ہیں لیکن یہی آزمائشے یہی حالات تجھے کامیاں بنانے کیلئے حیال السلام حیال الفنا بار بار روزانہ پانچ وقت کی نمازوں سے پہلے مناتی پکارتا ہے اللہ کے بندے آجا مسجد کی طرف آجا اے اللہ کے بندے آجا اللہ کے گھر کی طرف آجا اے اللہ کے بندے آجا نماز کی طرف آجا اے مسلمان ست چھوڑ کر اللہ کے در پر آجا اللہ کے در کا بھکاری بنجا ساری مشکلیں یہی سے حل ہوگی سارے حالات ہی سے دور ہوں گے کامیاں بھی �ı اللہ کے در سے بھی دے گی کامیاں بھی اسی نماز سے بھی دے گی کامیاں بھی اللہ کے ساتھ سے چھوڑنے سے بھی دے گی کامیاں بھی اللہ سے ماننے سے بھی دے گی لیکن نہیں ہم تو مارکیتوں میں بائزاروں میں دکانوں میں اتنی مہندت یہ ہو رہی ہے دعوت و قبلی کی لائن سے زدانیس کی لائن سے خانتاؤں کی لائن سے اور اتنے حالات پیسان سے چلتے ہیں دیکھئے جگہ جگہ مسلمانوں کے اوپر صرف اسلام کی رسپت پر حملے ہوتے ہیں بھئی یہ مسلمان ہیں حالانکہ وہ سو فیصد حدیق پر چلتا ہے نہ نمازوں کا فابن ہے نہ اس کا قلمہ صحیح ہے پھر بھی اسے دیکھا جاتا ہے پھر بھی اسے مارا جاتا ہے پھر بھی اسے نفرتوں کی نگاہ سے دکھا جاتا ہے کیوں بھائی کیونکہ یہ مسلمان ہیں ارے بھائی ایک مرتبہ سچا مسلمان بن کے بتاؤ ایک مرتبہ وہ نبوی تعلیم بتاؤ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آفنات بتاؤ آج دنیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی remedy حضور کی شانچ نے غصتح کی کر دی ہے محسور ہمارا ہے ہم نے حضور کی صحیح صریعتوں完成 کریں پہنچائے حضور کی اخلاعتوں پہنچائے دین کی صحیح تعلیموں تک نہیں پہنچائے لوڑ خصور میں مسلمانوں کا نام چوڑی میں مسلمانوں کا نام ڈکیٹی میں مسلمانوں کا نام موردر پیر نے بھی کتو غارت زیری میں مسلمان کا نام کون سارے سارے کم ہیں تو آج کے طور پر مسلمان نہیں کریں اس لیے لوگ مسلمان سے نفرت کرتے ہیں انہیں اسلام سے نفرت نہیں ہیں یہ جگہ ہم نے کسی کا انتریو سنا وہ خوب کہتا ہے کہ ہمیں اسلام سے کوئی نفرت نہیں ہے ہمیں مسلمان سے نفرت اس لیے تو اس نے اپنے آنکھوں مسلمان بنا کر پیش نہیں کیا اپنا اسلام پیش نہیں کیا جیسے حضور کی تعلیمات ہیں ہم کے دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کی اس لیے دنیا آج ہم سے نفرت کر دیا اللہ تعالی ہمیں سو فیصد اسلام پر عمل کرنے والا بنائیں شریعت کا پابل منائیں اللہ تعالی ہمارے ایمان اسلام کی حفاظت فرمائیں ہم جس مرک میں رہتے ہیں جس مرک میں آباد ہیں اللہ تعالی یہاں کے عاشقوں کو ہدایت عطا فرمائیں ہماری مساجر ہمارے مراکر ہمارے خانکائیں اور ہماری جدی بھی تینی جگہیں ہیں اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہمentes وسی آباد دے بھاروں کو احترالية سے پابل کرنے والا بنائیں 葛ی علیہ اللہ ت settت taxation